میں نے کبھی بھی اپنی ناکامی کیوں اپنے اوپر حاویوں نے نہیں دیا بلکہ ہر ناکامی کے بعد میں نے سوچا ہے کہ یہ ناکامی مجھے آگے تو دھکیل سکتی ہے لیکن میں اس کے آگے جھک کر پیچھے نہیں دیکھوں گی اچھا ابھی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ماریا نے جو کامجاوی حاصل کی ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ کیا بننے والی کیا پتا چلا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ یہ اسسٹم کمیشنر مطلب پائنات ہوئی ہے تو اس سے آگے بھی یہ بڑھے گی خدا اس کو اور درقی دے گی اچھا جب آپ کو پتا چلا ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن آسل کی ہے تو اس وقت تھی کیا جذبات تھے آپ کے ایک ماں کی ایسی ایسی میرے اندر تو ایسے تھا جیسے یہ سنکار کب کبی سی مطلب وہ شروع ہوگی آنکھوں میں آنسو آگے جیسے میرے اپنے بدن میں جان ہی نہیں رہی مطلب اس طرح ہوگیا مطلب ہے کہ وہ خوشی کے آنسو تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اس طرح مجھے ہوا میں جی فوٹا ڈویلمنٹ اتھارٹی سے ڈرائیور ریٹائر ہوا گیا ساتھ پھر میسیز بھی کام کرتی تھی تو مل جلکر ہم لوگ نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے کہ مارے بچے کسی منزل پہ پہنچ جائیں تو جب خدا کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کھڑا کرتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہو صحیح بات ہے ماری شمون صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو دیجیٹلی پیسٹیویس کے ساتھ میں بارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی کامیابی پہ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ خوشحام دیکھتا ہوں تینکیو سوہمار جار خیر مبارک کامیابی جتنی محنت سے میں نے حاصل کی تھی اتنی بڑی سیلیبریشنز بھی ہوتی رہی فیملی میں الگ ہماری کمیونیٹی میں الگ چرچز میں الگ جہاں پر میں جاب کرتی تھی وہاں پر سکول میں میں ایک سسٹی ٹیچر کی طور پر کام کر رہی تھی تو وہاں پر الگ سے سیلیبریشن فرینڈز کے ساتھ الگ سے مطلب ہر اس جگہ پر جہاں پر میں نے اپنی زندگی کو کوئی لمحہ گزارا ہے ہر اس جگہ پر میں نے سیلیبریشنز کی اپنی سکسیس کو اور لوگوں نے کیا مجھ سے زیادہ اچھا ایک کامیابی ایسی ہوتی ہے کہ اچانک انسان کو مل جاتی ہے ایک ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کے لیے ہمت بندھانی پڑتی ہے انسان کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تیمور اور چیوٹی کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ شکست کے بعد تیمور جو تھا دل برداشتا ہوگی ایک تال آپ کے ایک کنارے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد دے وہ دیکھتا ہے کہ چوٹی جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے تیمور کو یہ سببک مجھتا ہے کہ اگر اتنا سا ایک چھوڑا سا کیجا جو ہے وہ اس سبب کچھ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں تو آپ نے بھی میرے خالے دو تین اٹیمٹ کیے پی سی ایس کرنے میں پہلے جب آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے تو آپ کو کیسا لگتا تھا میں نے پی سی ایس کے دو اٹیمٹ کیے اس کے علاوہ سی ایس کے لیے بھی تین اٹیمٹ میں نے دیئے اور بہت سے لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے بالکل مجھے یہی مثال دی انہوں نے کہا آج ہم نے اس چنٹی کو دیکھا ہے اصل میں اپنی آنکھوں سے جو تیمور بادشاہ جیسے دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم بھی بہت اپنی ہمت ہار چکے تھے مطلب اپنے بزنس میں بہت سے لوگ اپنی سٹڈیز میں بہت سے لوگ جابز کے اپلائے کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم پھر سے کریں گے تو بہت سے لوگ جو گرے ہوئے تھے وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ان میں پھر سے ایک جذبہ آیا ان میں کمٹمنٹ آئی اور جب میں فیلئرز کو دیکھ رہی تھی دوہزار پندرہ سے لے کر آج دوہزار بائیس ہے جب میں کامیاب ہوئی ہوں وہ تمام عرصہ بس میری ناکامی گئی تھا لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ناکامی کیوں اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا بلکہ ہر ناکامی کے بعد میں نے سوچا ہے کہ یہ ناکامی مجھے آگے تو دھکیل سکتی ہے لیکن میں اس کے آگے جھک کر پیچھے نہیں دیکھوں گی تو ہر ناکامی کو میں نے استعمال کر کے اس سے زیادہ محنت کر کے اپنی کامیابی کی طرف قدم بڑھایا ہے اور پانچ دفعہ ناکام ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کامپیٹیٹیو ایکزیم میں ایک دفعہ ناکام ہونا انسان کو ایک پہاڑ لگتا ہے کہ پھر سے مجھے پورا سال درکار ہے محنت کرنے کے لیے تو ہر بار چوہنا میں ناکامی کے بعد بے شک دل برداشتہ ہوتی تھی ہرٹ ہوتی تھی اور شکوا کرتی تھی لیکن مناسب وقت پر میں نے کامیاب ہونا تھا اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے میں کامیاب ہوئی ہوں میں اکیلی کامیاب میں ہوئی میری وجہ سے بہت سے اور بھی لوگ کامیاب ہوں گے میری حمد اور میرے جذبے اور لگن کو دیکھ کے کہ اگر انسان ناکامیوں کے سامنے نہ جھکے تو وہ دنیا میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہے آپ کا فیملی بیگراؤنگ کیا ہے فیملی بیگراؤنگ ہم ایک میڈل کلاس بھی کہہ سکتے ہیں ایک ڈرائیور تھے اور میری والدہ بھی جو تھی میرے والد کے ساتھ جو تھی جاپ کرتی تھی اور ان کی ہیلپ کرتی تھی میرے ہم آٹ پہ ہنبائی ہیں ٹوٹل اور میں ساتھویں نمبر پر ہوں اور اس سے پہلے کہ میں اسسٹنٹ کیمشنر بن تھی ایک ٹیچر کے طور پر اسسٹی کے طور پر جاپ کر رہی تھی جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی تو جب آپ کوئی اپنے ذہن میں بڑی منزل رکھتے ہیں تو اس بڑی منزل تک پہنچتے پہنچتے اب بہت سے چھوٹے گول اچیف کر لیتے ہیں تو میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی اسی کے دوران میں نے اسسٹی کا ٹیس دیا تو میں کامیاب ہو گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اور پروینشل بی پی ایس ای کے ایکس ایمز جو ہے وہ پاس کرتی رہی ہوں لیکن گول اے کی تھا کہ اسسٹنٹ کمیشنر بننا ہے تو کبھی ان چیزوں نے مجھے رسٹریکٹ نہیں کیا کہ اب مجھے جوب مل گئی ہے اب میں چھوڑ دوں اب تو میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی جوب کو لے کر پیسے کا نہیں سوچا تھا کہ مجھے بہت ہائی سیلری ملے کی لیکن بس میرے ذہن میں ایک گول تھا کہ کسی اچھی جگہ پر جانا چاہتی ہوں صحیح صحیح اچھا آپ نے کنسٹری میں ایک ماسٹر کیا اچھا اس کے بعد آپ نے جوب کرلی اس ستی لگنی آپ جی جی یہ بتا رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو کوشش کرتی رہی آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ والی صاحب جہاں وہ تو ریٹائر بھی ہو چکے جی ریٹائر ہو چکے اچھا ریٹائر ہو چکے اچھا ساتھ بھائی آٹھ بہمار آٹھ تو گھر میں مطلب ہے کہ معاشی طور پر کافی پریشانی ہوتی ہوگا اور ساتھ میں سٹڈی کو جانی رکھنا معاشی طور پر جو میرے بڑے بہمبائی ہیں شاہد غنہ نے مجھ سے زیادہ مشکلات دیکھی ہوں گی کیونکہ تب میں چھوٹی تھی میں بتا رہی ہوں ساتھ میں نمبر پر تھی تو تب تک شاید کچھ حالات بہتر ہو چکے تھے دیکھی تو ہم نے بھی امو مشکلات اور خاص کر اپنی پڑھائی کے معاملے میں مطلب سرکاری سکول میں ہمیں پڑھایا گیا یہ بھی میں سمجھتی میرے والدین کی حمد اور اچھی سوچے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم کی طرف لگایا بے شک سرکاری سکول میں پڑھے ہیں لیکن اپنی محنت سے اور ان کی اس ان کاوشوں سے جو وہ محنت کر رہے تھے آج ہم سب بہن بھائی اچھی جگہ پڑھیں اور پڑھے لکھے شمار کیا جاتے ہیں مطلب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم حاصل نہ کیوں ہر مطلب میری بہنیں میرے بھائی ہر ایک جو ہے وہ پڑھا لکھا جائے بہت اچھی بات ہے اب یہ بتائیے کہ جس ٹائم پہ گھر میں تھوڑی سی تنگیٹی معاشی تو پہ آپ دل بھی زیادہ ہیں اور یہاں پہ آمدن جو ہے خاصی کم ہے تو آپ کے جب اپنی سوسائیٹی میں معاشی میں اردگر دیکھتی تھی کہ لوگوں نے اچھا پہنا ہوا ہے اچھا کھا رہے ہیں گاڑی ہے تو احساسیں محرومی ہوتی تھی جی بالکل احساسیں محرومی تو ہوتی تھی جب لوگوں کو اچھا پہنے ہوئے دیکھتے تھے اور اچھا کھاتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارا تو مطلب آنا جانا بھی ایسے لوگوں میں نہیں تھا جو بہت ہائی کلاس کے ہو کیونکہ ہمارے سوسائیٹی میں ایک وہ بانڈری بن جاتی ہے کہ ہائی کلاس الگ ہوتی ہے لوگر کلاس الگ ہوتی ہے تو نہ ہم ایسی جگہوں پہ جاتے تھے اور نہ شاید ہمیں کوئی انوائٹ کرتا تھا بلاتا تھا کہ ہمیں کسی کو دیکھ کے کوئی موٹیویشن ہوتی کہ ہم بھی ان کی طرح بڑے بنیں گے لیکن اپنے جیسے لوگوں میں ہی رہنا سہنا تھا تو جب باہر آتے جاتے تھے اچھی اچھی چیزیں شاپس پہ دیکھتے تھے تو یقیناً دل چاہتا تھا لیکن بس خدا کی شکر گزاری ہے کہ بس اس وقت بھی زندگی گزاری ہے اور شکر کیا ہے کہ جتنے میں اس نے ہمیں دیا ہے اسی میں شکر کرتے رہیں اور اس کا پھل یہ ہوا کہ آج ہم اچھی جگہ پہ اور آج خدا نے مجھے اچھی جگہ دیئے بلکل آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی کو ان لوگوں نے سیلیٹیٹ کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا نے بھی آپ کو خاصی طور پر پرموٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بلے بلے جنرلیلس میں نے دیکھا ہے انہوں نے بھی آپ کا تذکرہ ضرور کیا ہے مختلف چینلز پر تو کیا کہیں گے یہ بات جب میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھتی ہوں نیوز کا ایک حصہ دیکھتی ہوں تو یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ سوچتی تھی کہ پاس ہو کے اپنی ٹریننگ پر جاؤں گی اپنی سیٹ پر بیٹھوں گی لیکن جو یہ سب کچھ ہے یہ میں سمجھتی ہی میری دعاؤں کا صلاح ہے کیونکہ عزت خدا کی طرف سے ہے عزت انسان اپنے آپ نہیں کما سکتا محنت سے انسان کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن عزت جو اینا وہ خداون کی طرف سے ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں اس کا مجھ پر بڑا فضل یا میرے فیملی پر میرے والدین کی ان محنتوں کو دیکھ کر اور میری اس محنت کو دیکھ کر یہ خدا نے مجھے بونس میں جو اینا عزت دی ہے محنت سے تو کامیاب ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی فیملی کا آپ کی امنی جو ہیں آپ کی ابو جو ہیں ان کی تو آپ کو آنکھوں کا تارہ تھی آنکھوں کا تارہ ہیں لیکن یہ بتائیں کہ اس کامیابی کے بعد باشرتی طور کے سورسائیٹی میں کس حد تک چینج آیا رویوں میں رویوں میں جو تو دلی آئی کیا محسوس کر رہی ہیں آپ یہ تو شاید انسان کی فطرت ہے کہ تب ہی تک اس انسان کو تب پوچھا جاتا ہے جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے ناکام شخص کو نہ تو کوئی پوچھتا ہے چاہے وہ زیادہ ہی پڑا لکھا ہو چاہے وہ زیادہ ہی علم رکھتا ہو لیکن جب تک وہ ناکام ہے اسے کی نہ کوئی مطلب ہمارے معاشرے میں کوئی عزت ہوگی اور نہ اسے کوئی پوچھتا ہے تو جو ہی میں کامیاب ہوئی تو مطلب بہت سے دور دراز سے لوگ جن سے شاید میں بچپر میں ملی ہوں گی وہ بھی مجھے میسج کر کے اور مجھے فان کر کے اپروچ کر رہے تھے ریچ کر رہے تھے اور ہمارا گھر جہاں پہ شاید کبھی کوئی آیا بھی نہیں ہمارے ایک مطلب میرے چاچو صرف یہاں پہ رہتے ہیں ان کے علاوہ اور کچھ رشتدار تو وہی صرف ہمارے گھر آتے جاتے تھے لیکن اب میڈیا کے لوگ اور بہت سے ایسے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں ہار لے کر مٹھائیاں لے کر مطلب جن کی نظر میں شاید ہم کوئی اہمیت کبھی نہیں رکھتے تھے ان کی نظر میں بھی خدا نے ہمیں صدی ہے اور ہمیں یہ رتبہ دیا ہے کہ لوگ آ کے ہم سے ملتے ہیں اچھا یہ ہے کہ آپ نے تو کیونکہ آپ کا ایکسپیرنس جو ہے وہ عام بندے سے خاصت زیادہ ہے کیونکہ پانچی ناکامیاں ان کو آپ نے زینہ بنایا اور کامیابی تک مہنچی اور یہ بہت بڑا ایکسپیرنس کیونکہ ناکامی کا ایکسپیرنس جو ہے وہ بہت بڑا ایکسپیرنس ہوتا ہے تو آپ کو وہ لوگوں کو جو کی مطلب ہے کہ آپ کی جگہ پیانا چاہتے ہیں آگے کمپیٹیشن کے امکان دینا چاہتے ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے کیا کریں گے بہت سے لوگ جو مقابلے کے امتحان دینا چاہتے ہیں کمپیٹیٹیو ایکسیم سی ایس ایس دینا چاہتے ہیں پی سی ایس دینا چاہتے ہیں ان سے میں کہوں گی کہ لگاتار محنت کرتے رہیں اور کبھی بھی اپنے مائن میں یہ نہ بنائے کہ میں اگر اب کی بار فیل ہو گیا تو میں چھوڑ دوں گا جب تک آپ کے پاس چانس ہے جب تک آپ کے پاس حمت ہے وقت ہے اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس اچھے ریسورسز ہیں جن کے پاس اچھا پیسہ ہے وہ لگا سکتے ہیں تو ہمت کرتے رہیں اور ناکامیوں کا سامنا کریں تو یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جو شخص ناکامی کا سامنا کر لیتا ہے کامیابی اس کے پاس خود بھاگ کے چلی آتی ہے کبھی بھی اپنی زہر میں یہ لیمٹ نہ بنائیں کہ میں نے بس ایک دفعہ دینا ہے اگر میں کامیاب ہوا اگر آپ کے اندر واقعہ جذبہ ہے اور لگن ہے کامیاب ہونے کی تو پھر اس کے لئے کوشش کرتے رہے اور اپنی ناکامیوں کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں کبھی بھی ان کو اپنے لیے دیوار نہ بنائیں بلکہ ان سے پھلانگ کر آگے جائیں تو کامیابی آپ کا انتظار کر دیو گی اچھا آپ پہ یقین ہم آپ کے گھر بھی جائیں گے آپ کے امی کے آپ کے ابو کے جو تاثرات ہیں وہ بھی لینے ان سے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں جب میرے والدین کو میری ریزلٹ کے بارے میں پتا چلا تو یقینا وہ بے انتہا خوشتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کی خوشی کا اظہار شاید میں الفاظ میں نہیں کر سکتی اور لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرے والد جب کہتے ہیں کہ میں تو افسروں کی گاڑیاں صاف کیا کرتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی بن جائے گی اور میں شروع سے کوئی اتنی ذہین نہیں تھی جن کے بارے میں کبھی والدین سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ یہ ہمارے لئے ایک نام پیدا کرے گا میں کام سی اور کوئی اتنی ذہین لڑکی بھی نہیں تھی لیکن اپنی محنت لگاتار محنت سے اس جگہ پر پہنچی ہوں اچھا ذہن نہیں تھا میرا کہ میں کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوں گی یا بہت اچھے سکول سے پڑی ہوں گی لیکن صرف اپنی لگاتار محنت اور دعاؤں کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہوں اور میرے والدین نے جو میرے یہ محنت کی جب آپ پر پہنچی ہی ہے جی بالکل اس سے پہلے کسی بھی کلاس میں آپ نے پوزیشن لی اس سے پہلے میں مہسٹرز میں گولڈ میڈلسٹ بنی تھی اور اسی وقت مجھے یکین ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں اچھا جی اب آپ نے بائیو کامسٹی نفجی آتھا صحیح تو ہم اس سرے گلیں گے کہ آپ گھر کے کی پیکچج کیار کریں مشاہ اللہ تالہ آپ کے ساتھ وہ بھی اس پروگرام کے ساتھ چلائیں گے تو ماری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ہاں پہ تشریف لائیں اور ایک بات جو خاص طرح پر میں کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے دیکھیں آپ کو بہت مہمت کر کے اور میشلے لیوز سے اوپر آئی ہیں ہمارا سسٹم جو ہے بہت زیادہ لسٹر آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا آپ کو پتا چلا ہوگا انتظامی آمور میں بہت زیادہ پیچیت ہی ہے مطلب جب کچھ سائل جاتا ہے اپنے کسی کام کے لیے تو اسے اتنی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اتنی دشواریوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے کہ وہ آخر مہمت ہار بڑھتا ہے یا بس چھوڑ دو مجھے یہ اپنا ہاتھ نہیں چاہی یہ پوزیشن ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ یقینا اس ریز کو تورنے میں ایک اہم کردار عدد کریں گے اور وہ بلکل نہیں رکھیں گے روئیہ جو کہ جس سے لوگ دن برداشتہ ہوتی ہیں یہ میری دعا ہے کہ میں ایسے کر سکو آپ نے فرمینا آپ کی آمد سے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی